اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلتم صدقا لما معکم ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قليلا وئیا یفتقون اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی ٹیمتوں پر نہ فروخت کرو اور صرف مجھ ہی سے ڈرو سورة البقرہ کی آیت نمبر اکتالیس کی تلاوت کی گئی ہے اور اس کے معانی کا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھا گیا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین بلی اسرائیل کو ایک اور بات کا حکم دے رہے ہیں اور وہ یہ ہے وَآمِنُوا اور تم ایمان لے آؤ بِمَا أَنزَلْتُوا ان باتوں پر جو ہم نے نازل کی ہیں اتاری ہیں کونسی بات وہ ہے قرآن حکیم یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ جس قرآن کو اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے ان کو حکم دیا رہا ہے اور پھر قرآن کی ایک صفت بتا گی وہ کیا ہے مُصَدِّقَلْ لِمَا مَعَكُمْ وہ قرآن وہ باتیں جو تصدیق کرنے والی ہیں سچ بتانے والی ہیں ان باتوں کو جو تمہارے پاس ہے مُصَدِّقَلْ لِمَا مَعَكُمْ تمہارے پاس ہے اس کو سچ بتانے والی ہے ان کے پاس کونسی کتاب تھی تورات اور انجیل اس میں جو کچھ بھی تھا اس کو یہ سچ بتانے والی ہے قرآن حکیم کیا باتیں تھی اس میں اس میں دو باتیں تھی بنیادی دور پر ایک بات یعنی بہت ساری باتیں تھی نہیں جس بات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے اس میں کیا تھا ایک تو یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود تھا تورات اور انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر اور رسول اور نبی ہیں ان کی ساری صفت کا ذکر تھا کہ ایک پیغمبر جو آئیں گے وہ کیسے ہوں گے یہ سب موجود تھا کس میں تورات اور انجیل کے اندر موجود تھا اور اسی طرح قرآن کی بھی صفت موجود تھی کہ قرآن ان کو دی جائے گی یعنی وہ قرآن لے کر آئیں گے جس کتاب کو لے کر آئیں گے وہ کیسے ہوگا وہ بھی اس میں ذکر تھا تو یہ جو تمہاری کتابوں میں ذکر تھا قرآن اسی کو سچ بتا رہا ہے مصدقل لما معکم ایک تو اس اعتبار سے قرآن اس کو سچ بتا رہا ہے دوسرا یہ کہ ساتھی ساتھ قرآن حقیم اس بات کی گواہی بھی دے گا کہ تورات اور انجیل کیا ہیں یہ برحق کتابیں ہیں اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہیں تورات اور انجیل بھی کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی ہے یہ اس بات کی گواہی بھی قرآن حقیم دے گا لہذا اس کتاب پر تم ایمان لے آؤ فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُمُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ تو یہ ایک بات یہاں پر ہو گئی اور یہ بات اتنی زیادہ اہم تھی ان کے نزدیک ان کے نزدیک یہود و نصارہ کے نزدیک کہ انہیں اس بات کا اتنا یقین تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے اور قرآن کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے یعنی تورات اور انجیل پڑھ کر خاطر پر یہود تورات اور انجیل کی وہ پڑھ کر اتنی اچھی طریقے سے جانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی آنے سے پہلے بھی اتنی اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہو آدمی اپنے بچوں کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کرتا ہے کبھی چوب نہیں ہوتی ہے اس کو اس طرح سے پرانے حاکی میں اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ اسی طرح جانتے ہیں جس طرح سے اپنے بچوں کو جانتے ہیں اس طرح وہ جانتے تھے تو فرمایا کہ لہٰذا جب تم جانتے ہو بوچھتے ہو تو اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے اور اس پیغمبر پر بھی تمہیں ایمان لانا ہے پھر فرمایا اور تم اسی کے ساتھ پہلے پہل کافر نہ بن جانا انکار کرنے والے نہ بن جانا یعنی تمہارے لئے یہ بالکل بھی جائز و درست نہیں ہوگا کہ تم جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے اور تم سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے بن جاؤ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بعد میں انکار کرو چلے گا لیکن پہلے انکار نہ کرو نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری پیغمبر ہیں آنے والے ہیں ایسے ہوں گے وہ بھی جانتے ہو کتاب جو لائیں گے اس کو بھی اچھی طرح تم جانتے ہو اپنی کتابوں میں پڑھ رکھائے یہ سب جانتے ہوئے بھی سب سے پہلے تم ہی انکار کرنے والے بن جانا ایسا نہیں کرنا وَلَا تَقُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِ ٹھیک ہے اس کے بعد کیا فرمایا تیسرا حکم دیا وَلَا تَشْتَرُو بِآَيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور نہیں لے 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 نہ نہیں فروض کرنا نہیں بیچنا بِآيَاتِ میری آیتوں کو میرے احکامات کو ثمناً قلیلاً تھوڑی سی قیمت پر تھوڑی سی قیمت پر بیچ مجھ دینا میری آیتوں کو معنی کیا ہے یعنی زیادہ قیمت پر بیچنا نہیں تھوڑی قیمت پر بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ عزت کے لیے جاہو منصب حاصل کرنے کے لیے سرداری حاصل کرنے کے لیے دنیا حاصل کرنے کے لیے ان احکامات سے اپنے آپ کو موڑ مک لینا تم جانتے ہو جانتے ہو ان سب چیزوں کو چھپانا نہیں ایمان لے آنا تو بنی اسرائیل نے کیا کیا ان کو معلوم تھا سب کچھ لیکن انہوں نے انکار کیا ان کو چاہتے کیا تھے دنیا چاہتے تھے دنیا کی سرداری چاہتے تھے دنیا کا جاہو منصب چاہتے تھے سرداری چاہتے تھے دولت چاہتے تھے یہ ساری چیزیں آتے ہیں اور انہوں نے انکار کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتے بات مان لیتے تو وہ جو کچھ بھی ان کو ملنا تھا وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں مل پاتا سرداری اور یہ ساری چیزیں چاہتے تھے وہ نہیں ملتا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا حسد کیا اور حسد کرنے کے بعد دنیا کے شرف اور منزلت اور یہ ساری چیزیں چاہنے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا اور اہلِ کتاب یہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے یہ جانتے پوچھتے وہ بھی ایمان نہیں لائے ایک وہ ہوتا ہے جو انسان جانتا نہیں ابھی وہ جانتا نہیں ہے تو انکار کر بڑھتا ہے تو اس کا معاملہ تھوڑا ہلکا ہے بالمقابل اس انسان کے جو جانتے ہوئے بھی کسی اور وجہ سے انکار کرتا ہے ابھی کبھی دیکھئے نا حق انسان نہیں مانتا جانتا ہے کہ یہ حق ہے یہ بات صحیح ہے لیکن مانتا نہیں کیوں کچھ اور وجہ اس کے پیچھے ہوتی ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ جانتا نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے کہ وہ اس کے پیچھے حسد ہوتا ہے کبھی 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 کسی سے دشمنی ہوتی ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننا ہی نہیں ہی ہمیں حالانکہ سچ جانتا ہے تو اہل کتاب جو تھے چاہے یہود و چاہے نصارہ دونوں کے بارے میں قرآن کی بتائیں یہ حسد کرتے تھے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حسد کی وجہ سے یہ لوگوں نے ایمان نہیں لیا پھر آگے اللہ تعالی نے آخر بتایا وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ تم مجھ ہی سے درتے رہو اس سے پہلے بھی آیت میں آیا تھا وَإِيَّا يَفَرْحَبُونَ تم مجھ ہی سے سخترین خوف کھاؤ اور یہاں بھی آیا کہ تم مجھ سے تقوی اختیار کرو تقوی کس کو کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کا اجتزام کرنا اللہ کی ناراضگی اور اس کا جو عذاب و سزا ہے اس سے بچنے کا انتزام کرنا کیسے ہوگا اللہ کے عذاب سے کوئی بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا لیکن اللہ نے کہا ہاں بچ سکتے ہو کیسے بچنا ہے بِفِعْلِ عَوَامِرِهِ اللہ نے جتنا حکم دیا اس کو کرنا ہے بچ جاؤ گے اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ بچ جاؤ گے اس کو تقوی کہا جاتا ہے تقوی ہم سمجھتے نہیں تقوی دو چیزوں کا نام ہے اللہ کی حکم کو کرنا ایک اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا یہ یہ دونوں چیز ملیں گے پورا تقوی آ جاؤ گا ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں تقوی کس کو کہا جاتا ہے جتنی نیکی ہے کرتے رہو برائیوں سے بچو مت تو یہ تقوی اور کچھ اس کے برق سے برائیوں سے بچتے رہتے لیں لیکن نیکیاں نہیں کرتے دونوں چیزیں دن لگی میں آئے گی تو اس کو کیا کہتے ہیں تقوی اور یہ تقوی آ جائے گا تو یہی ہوگا فہی آیا فتقون مجھ ہی سے تقوی اختیار کرو یہاں یہ بتایا گیا پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ پوری شریعت کو مان کر چلو اور اس کی نافرمانی کرتے ہو مخالفت مت کرو اور اس آیت میں بتایا گیا کہ شریعت کو اچھی طرح تھامے رکھو اور اس کو پابند اس کے پابند بنے رہو کسی بھی حکم میں بھی نہیں چاہے کئی حکم دیا لیا رہا اس کو کرنے میں اور کئی منع کیا جا رہا تو اس سے رکنے میں دونوں چیزوں میں کیا کرو تم اس شریعت کو پابندی سے پکڑے رہو لیادہ زندگی میں ہم دونوں پہلو پر گوھر کرتے رہیں یعنی نیکیوں کا علم بھی حاصل کریں تاکہ اس کو کر سکیں اور برائیوں کا بھی علم حاصل کریں کہ برائی اور شر کیا چیزیں تاکہ اس سے بچ سکیں ہم ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو بہت ساری برائیوں پڑے رہتے ہیں اور معلوم نہیں ہوتا یہ برائی ہے اور کبھی کبھی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم بہت ساری نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے یہ بھی نیکی ہے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے دونوں چیزیں ہماری زندگیوں میں نہیں آ پاتی ہیں دونوں چیزوں کو جب لے کر چلیں گے ایسے ہی انسان کو متقی کہا جاتا ہے متقی اس کو نہیں کہا جاتا ہے سب نیکیہ کر رہا ہے نا مہاز روزوں کا پابند ہے اور برائیوں سے نہیں رکھ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے بار بار یہ بات اس لئے یاد دلائی جاتی ہے تاکہ دونوں پہلو پر انسان گھوڑ کر کے اپنی زندگی کو بیلنس کر کے تلے توازن میں لے کر چلیں تاکہ واقعی معنی میں وہ متقی کہلائے جس کے لئے قرآن نے کہا کہ ایسے متقیوں کو ہی ہدایت ملتی ہے تو یہاں آ کر اس آیت کی تفسیر مکمل ہوتی ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اس آیت سے ہمیں کون کون باتیں سیکھنے کو ملی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالم تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کرنے کی توفیق اتا فرما اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی توفیق اتا فرما اور جو باتیں اس میں ہیں اس کے مطابق اپنے عقیدہ ایمان اور اعمال کی اصلاح کی توفیق اتا فرما آمین